بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے آپ ساپ لوگ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ انتہائی اہم ٹاپک شیئر کرنے جاری ہوں جو کہ ایسی کا پیپر جو کہ اٹھائیس دو دو ہزار چوبیس کو منقد ہوا ہے اس کے بارے میں ڈسکس کرنے جاری ہوں اور یہ پیپر مہت ہی زیادہ ایزی تھا اوکے لیٹس ٹیک سٹارٹ کوسٹین نمبر بان دیکھیں کہ ایکسپیکٹیڈ لائف آٹکمز فرم ایڈکیشن آر ریفرڈ ایس کہ ایکسپیکٹیڈ جو لائف آٹکمز ہوتی ہیں وہ ہمیں ایڈکیشن بھی کہاں سے جو ہے وہ ریفرڈ کی ہے جاتے ہیں اس کا جو آنسر ہے وہ ایم سے کوسٹین نمبر دو دیکھیں ایک ایک ایسی سٹیٹمنٹ جس کے اندر میمری پرولم سالونگ اور دسیئر میکن کے بارے میں ڈسکس کیا گیا ہو تو آپ نے کاغنیٹیو ڈیویلیمنٹ کو ہی ٹک کرنا ہے کوسٹین نمبر تھری اس کا آنسر ہے جب ہم نے انڈکٹیو میٹھن تھڈ کی بات کرنی ہے تو اس کا یہی مینہ ہے کہ ہم نے سپیسیفک سے جنرل کی طرف موو کرنا ہے اس کے بعد دیکھیں کہ کوسٹین نمبر پور آجا آپ کی وہ ٹرکس بتاتے جاتی ہوں کیونکہ جب آپ نے اس طرح کے کوسٹین آتے ہیں اس طرح کی سٹیٹمنٹ آتے ہیں تو آپ نے کن ٹرکس کو مدر نظر رکھتے ہوئی اس پیپر کو سالف کرنا ہے اگر انڈکٹیو آئی سے آتا ہے تو آپ نے اس کو پیلٹی کرنا ہے کہ سپیسیفک سے جنرل کی طرف ہم نے جانا ہے اگر آتا ہے ڈیفرنٹ لیول ڈیفرنٹ سے آپ ڈی سے ورٹیکل کے پر مائنڈ کرنا ہے کہ ڈیفرنٹ سبجیکٹس آتے ہیں ڈیفرنٹ لیول پر تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ ورٹیکل کو کلک کرنا ہے اگر سیم آتے ہیں تو سیم سے آپ نے ہوریزنٹل آلائنمنٹ کو کلک کرنا ہے جو سنٹرل فوکس ہوتا ہے ایڈیالیسٹک ایڈوکیشن کا وہ کیا ہوتا ہے مورل کریکٹر اینٹلیکچول گروت کوسٹین نمبر سکس کو دیکھیں ایک ایسا فلوسفر جس نے پلینگ کے اوپر سب سے زیادہ فوکس کیا ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہے آریسٹوٹل ایک ایسا فلوسفر ہے جس نے کہا کہ پڑھائی کے ساتھ سا جو ہے وہ کھل کود کا ہونا بہت ضروری ہے کوسٹین نمبر ایٹ دیکھیں اپلیکیشن آف آئیڈیاس نالیج اینڈ سکلز تو اچیب تار ڈیزائیڈ سکلز یہ پرابلم ساپنگ ہوتا ہے ایک ایسی چیز آئیڈیاس نالیج اور سکلز کے اپلیکیشن کا منشن کرنا تو یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ پرابلم ساپنگ اس کا رائٹ آنسر کوسٹین نمبر نائن دا یوز آف فیزیکل پنیشمنٹ فور کلاس منیجمنٹ فیزیکل پنیشمنٹ جو کہ کلاس کو منیج کرنے کے لیے دی جاتی ہے سٹوڈنٹس کو وہ کیا کہلاتی ہے کارپورل پنیشمنٹ کوسٹین نمبر ٹین کو دیکھیں پیریڈ فرام زائیگو تو ٹو ففٹی تھری ہنڈرن ڈیز یہ ایک ایسا پیریڈ ہوتا ہے جو کہ ماں کے پیٹ میں بچا ہوتا ہے تب کا پیریڈ اسے کاؤنٹ کیا جاتا ہے تو یہ کیا کہلاتا ہے پرینڈیٹل پیریڈ کوسٹین نمبر 11 which of the following means extremely bad or appealing اس کا right answer ہے question number 12 which sentence is passive voice passive voice کا جب ہی ہم نے use کرنا ہوتا ہے تو اس میں ہم نے بائی کا muster use کرنا ہوتا ہے تو اس میں جو ہے ہم نے بائی کا use کیا that's why the right answer is the application will be reviewed by the committee question number 13 choose the correct sentence اب اس میں سے ہم نے future perfect sentence کو choose کرنا تھا تو future perfect sentence ہوتا ہے جس میں will have اور ساتھ میں third form of verb use کی گئی ہو تو اس کا right answer کیا بنے گا she will have completed their report by tomorrow یہاں پہ will have کا بھی use ہو ہے اور ساتھ میں third form of verb completed بھی use ہو ہے اس کے بعد question number 14 identify parallel structure parallel کیا ہوتا ہے ہم آنگی جس میں پائی جائتی ہو تو یہاں پہ ہم آنگی words کے اندر پائی گئی ہے never happy, excited and full of joy happy, exciting, full of joy in تمام words میں جو ہے وہ parallel structure پائی question number 15 which sentence correctly uses a subjective mood یہاں پہ subjunctive آئے گا کہ کنڈیشنل جس کے اندر کوئی نہ کوئی کنڈیشن پائی جائے شرط پائی جائے تو اس کا یہ right answer دیکھیں کہ if he were taller کہ اگر وہ لمبا ہوتا he would join the basket ball اگر وہ لمبا ہوتا تو وہ basket ball کو join کرتا question number 16 choose a sentence which shows cleft sentence cleft sentence کیا ہوتا ہے کہ ایک سبجکت ہے اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ جڑا ہوا ہے object بھی یہ دیکھیں کہ it was the wind that broke the windows یہ ہواہی تھی جس نے windows کو توڑا ویڈوز کو توڑا question number 17 which sentence use elliptical clause to avoid repetition she likes clinging in winter and swimming in summer question number 18 choose correct synonym contort contort which includes breaking down complex concepts into smaller more manageable کہ teaching کیا ایک ایسے سرٹیجی ہونی چاہیئے جس کے اندر breaking down complex concepts جس کے اندر جو complexe sentence ہوتے ہیں انہیں توڑ کر بہت ہی چھوٹے الفاظ میں چھوٹی اور آسان الفاظ میں منیج کرنا وہ کیا کہلاتا ہے اس کے فولڈگ question number 23 which is not key component of educational planning کہ پہن سا ایسا component ہے جو education planning کے اندر موجود نہیں ہے وہ بزنیس منیجمنٹ ہوتا ہے question number 24 which organization is responsible for educational planning at the international level education کی planning کے حوالے سے کونس کی ایسے organization ہے جو کہ international level پہ کام کرتے ہیں وہ یونیس کو ہے question number 25 educational planning plays a vital role in addressing کہ educational planning کے حوالے سے ہم کرتا رہتا کرتے ہیں وہ general discrimination ہے question number 26 according to jian piajee child incorporates new information into existing cognitive structure کہ jian piajee کے مطابق کہ کہا جاتا ہے کہ اگر ایک information ہے وہ exist کرتا ہے cognitive structure کے اندر تو وہ assimilation کو تھی ہے question number 27 WHO world health organization plays a vital role in public health کہ WHO کا main جو مقصد ہے وہ public health کے حوالے سے کام کرنا ہے question number 28 which is not the component of educational controlling educational controlling کا کونسا component نہیں ہے curriculum development question number 29 which government body is responsible for curriculum development curriculum development کے حوالے سے کونسا جو government کا body ہے وہ اہم کرتا رہا کرتی ہے higher education commission question number 30 which of the following best and describe formative supervegan formative supervegan کیا ہوتی ہے کہ during teaching process اگر کوئی آپ کو problem آ رہی ہے تو آپ اس کے اندر کوئی نیم سٹریٹیشی کو اپناتے ہوئے جو ہیں وہ problem کو soft کر سکتے ہیں the right answer is the supervegan aimed improving during teaching process جہاں پہ بھی during teaching process آ جائے تو آپ نے formative assessment کو ہی ٹک کرنا ہے question number 31 loss of learning was founded by learning کے loss کی بنیاد کس نے رکھی ثانڈ ڈائیٹ نیم question number 32 کو دیکھیں learning disabilities the name for mathematical disorder is learning disabilities میں mathematical disorder کی بات کی جائے تو اس کا right answer آتا ہے dyscalculia کہ جس میں mathematical disorder آئے وہ dyscalculia ہوتا ہے question number 33 the process quantifying observed performance of learning in classroom is called جہاں پہ بھی quantifying یا qualitative کا نام statement کے اندر لیا جہاں تو آپ نے measurement کو ہی ٹک کرنا ہے question number 34 so research is a directed towards the solution of our problem research اس حوالے سے ڈسکس کرتی ہے کہ سب سے پہلے اگر کوئی society کے اندر problem ہے تو تو بھی آپ پہ research کر رہے ہیں اگر problem نہیں ہے تو آپ پہ research کیوں کر رہے ہیں تو problem جو ہے وہ research کو ہی represent کرتی ہے question number 35 the process of transforming qualitative research data of interviews into type text کہ ایک ایسا ڈیٹا جو کہ ہم نے interviews کے through qualitative farming جو ہے وہ اپنے پاس تصیب کیا ہوا ہے جب ہم اسے text form میں type کرتے ہیں تو اسے coding کہا جاتا ہے question number 36 permanent change in behavior is called learning جب permanent change جاتا ہے behavior کے اندر تو it means the right answer is learning question number 37 informal education is lifelong informal education یہ کیسے ہوتی ہے جس کے اندر جو ہے وہ کوئی rules regulations نہیں ہوتی entry یا exit کے اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ یہ lifelong process ہوتا ہے یہ کبھی بھی کسی بھی time رکھتا نہیں ہے question number 38 axiology deals with values axiology کس studying کے ساتھ deals کرتی ہے values کے ساتھ question number 39 metaphysics deals with metaphysics اور ontology دونوں ہی reality کو deal کرتی ہیں question number 40 کیدہ research approach that simultaneously investigates and solves a problem جو کہ کسی بھی approach ایسی research جو کہ investigate کرتی ہے یا پھر problem کو solve کرتی ہے وہ action research کہلاتی ہے question number 41 the difference between maximum and minimum in value is called range difference جو کہتا ہے maximum اور minimum کے درمینوں سے کیا کہا جاتا ہے range question number 42 evaluation that monitors learning progress is called جو learning progress during teaching method کسی بھی چیز کو جو ہے وہ evaluate کرتا ہے تو وہ کیا ہوتے کیا formative assessment ہوتی ہے اگر آپ at the end of the test کرتے ہیں مطلب پر گاڑ دیا end of the course یا پھر semester evaluate کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتے ہیں سمیٹی assessment ہوتے ہیں لیکن جب teaching process teaching method کے دوران دوران اگر کسی student کو کوئی بھی مسئلہ آ رہا ہے تو آپ اس چیز کو evaluate کرتی ہیں تو وہ formative assessment ہی کہلائی گے question number 43 test measures learning outcomes of a student is ایک ایسا test جو کہ میں یہ کرتا ہے student کی learning outcome کو achievement کہلاتا ہے اس کے بعد آجاتا ہے question number 44 person tiles are used to describe person tiles جب بھی بات کی جائے کسی بھی statement کے اندر تو وہ overall group کی performance کے بارے بھی بات کر رہے ہوتے ہیں question number 45 the body of knowledge is skills and attitudes expected to be learned by all students is known as ایک ایسا body of knowledge جس کے اندر skills and attitudes جو student سے expectations رکھتے ہو کہ وہ تمام students سے جانے وہ کیا کہلاتا ہے skills and attitudes وہ core curriculum کہلاتا ہے question number 46 while teaching in a classroom and a kind of work of that includes two or more students is form of two or more students mean کے دو یا دو سے زائد students کے بارے میں جب بات کی جائے تو وہ collaborative learning کہلاتا ہے یا میں نے collaborative work لکھا ہے by mistake لکھے یہاں پہ right answer collaborative question number 47 when the first step before preparing test is to set objectives جب بھی آپ کسی بھی test کو prepare کرتے ہیں تو اس سے پہلے کیا ہوتا ہے آپ نے objectives کو set کرنا ہوتا ہے تب ہی آپ کا reliable ہوگا test question number 48 education according to pragmatist answer is holy society oriented question number 49 interview is the basically method of interview آپ کیا کر سکتے ہو personality کو easily آپ کیا کر سکتے ہو کس طرح سے assessment ہو سکتے ہو assessment ہو سکتے ہیں کہ جب آپ ہی interview کرتے ہو آپ پسلس پوشتے ہو تو وہ باتا آپ کو feedback دیتا ہے میر کے رسپانس دیتا ہے تو اسے آپ اسے easily کو question number 50 test which is taken at the end of the course is taken known as summative assessment ایسی assessment جو کہ کسی بھی course کے آخر پہ کی جاتے ہے اسے summative assessment کہا جاتا ہے thanks for watching don't forget to like and subscribe my channel جتنے بھی نئے آنے والے viewers ہیں kindly like and subscribe کرنا مت بھولیے